ہیلو دوستو ایک بار پھر تو آگا تھا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل پڑھائی کی باتیں سنیل سر کے ساتھ ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں سکسک ڈائری بھرنے کا ایک دم صحیح طریقہ ادھیکان سکسک ڈائری اور ای پارسالہ ڈائری کو ایک ہی سمجھنے کی گلتی کر رہے ہیں ہمارے ادھیکان سکسک ساتھی سالہ ڈائری کا کنٹنٹ سکسک ڈائری میں بھرنے کی گلتی کر رہے ہیں تو آگر آپ بھی ایسی گلتی کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے تتہ ان سبھی کے لیے ہے جو سکسک ڈائری کو بھرنے میں سمجھیاں کا سامنا کر رہے ہیں اس سکسک ڈائری کو بھرنے میں اس میں میرے ویچار اور ہمارے بہت ہی قابل اے آر پی سری دھرمپال جی ہیں ان کے ویچار بھی اس میں میں نے سامل کیے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سکسک ڈائری بھرنے کے لیے ہم کن کن بکس اور موڈیولز کی مدد لے سکتے ہیں اور اس ڈائری کو کیسے بھرا جائے گا سابتائی گروپ سے اور کن کن کولم میں کیا کیا بھرا جائے گا اس میں دھیانا کرسن اور سکسک ڈسنگ رہے اور ہماری جو پاٹھے پسکتے ہیں ان کی مدد سے ہم اپنی سکسک ڈائری کو بڑی ہی آسانی سے بھر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کی سکسک ڈائری کیسے کیسے بھرنی ہے ہمارا یہ جو پرشت ہے یہ سکسن یوجنا ایک درشتی میں ساری سکسن یوجناوں کا پرشت ہے جس میں ہماری ساری سکسن یوجناوں کا ہم بھرن رکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سکسک ڈائری جو ہے ہماری ویسے تو پراتمی ککسوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے پرنٹ کی گئی ہے لیکن اسے ہم جونئر میں بھی بڑے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہمارے ویڈیالہ جیسے کی اگست کے چوتھے سبتہ سے کھلے ہیں تو اس کے حساب سے میں اسے دکھا رہا ہوں کہ اس میں اگست کے چوتھے سبتہ میں ککسا چھے سات آٹھ اور سات چھے آٹھ ان ان ککساؤں میں مجھے اپنے کالانس لینے ہیں پیریڈ لینے ہیں جس میں ککسا چھے میں بھوگول سات میں انگلیس آٹھ میں بھی انگلیس سات میں پھر بھوگول چھے میں انگلیس اور آٹھ میں اتھیاس آپ کے بھی جیسے آپ جس بھی ککسا میں پڑھا رہے ہیں جس دن اسی کے انصار اسے بھر سکتے ہیں کون سا پارٹ پڑھا رہے ہیں کس دن مطلب ہمارا سور منڈل پہلا پارٹ ہے سنجے دہ بری بوئے تیسرا پارٹ ہے انگلیس کا سایونتھ کا اور ایرتھ کا ہے انگلیس کا سیکنڈ چیپٹر دہ کابولی والا اور سایونتھ کا بھوگول میں پہلا پارٹ ہے پرتوی کی انترک سندرچنا اور سکس کلاس کا انگلیس کا ہے دوسرا پارٹ سیرنگ جبکی ایرتھ کلاس کا اتھیاس میں پہلا پارٹ ہے یوروپی سکتیوں کا بھارت میں آگمن انہیں کتنے کتنے کالانس کی جو آوست سکتا ہے وہ آگے ہے جیسے ہمارا سور منڈل کو تین سیرنگ ہے سنجے دہ بری بوئے کو چار دہ کابولی والا کو چار پرتوی کی انترک سندرچنا کو تین سیرنگ انڈ کیلنگ کو چار اور یوروپی سکتیوں کا بھارت میں آگمن تین کالانس کی ہمیں آوست سکتا انمانت ہے یہاں پہ سکسک کے ہستاک سر اور یہاں پہ پردانہ دیاپک کے ہستاک سر تو اس طرح سے ہم اس پرشت کو تیار کر سکتے ہیں جبکہ اس پرشت کو ہمیں ہم بعد میں بھریں تب زیادہ بہتر ہے ہم جو ہے سابتا ہی کارے ہو جنا تیار کرنے کے بعد سابتا ہی کارے ہو جنا کیسے تیار کرتے ہیں وہ آئیے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ایپ آٹھ سالہ ریجسٹر سے بلکل بھن ہے یہ ہماری سکسک ڈائری ہے اب دیکھیں یہ ہمارا ہوئی ہے اگس کا سابتا چار تیس آٹھ دوہزار اکس سے اٹھائیس آٹھ دوہزار اکس تک کی پلاننگ ہے مجھے مان لیجے ککسہ چھے میں پیڑڈ لینا ہے بھوگول کا پتری اور ہمارا جیوان تو اس میں ہم دیکھیں یہ ایک چیز اور یہ جو ہمارے سکسن یوجنا ہے وہ لرننگ آؤٹکم آدھارت ہے اس میں مین چیز ہے لرننگ آؤٹکم ہمیں بچے کو کس لرننگ آؤٹکم کا ہم گیان کرانے جا رہے ہیں مان لیجے جیسے پہلا ہے کہ آنترکس برہمان مندھاکینی آکاسیے پندو تارا مندل و سور مندل کے وصے میں بتلا بتا لیتے ہیں تو یہ جو لرننگ آؤٹکم ہے وہ ہماری جو بکس ہیں پارٹے پستک ہیں ان میں پرتییک پارٹ کے انوصار پستک کے شروع میں ہی دیے گئے ہیں ہم وہاں سے لرننگ آؤٹکم ہر پارٹ کا اٹھا سکتے ہیں پھر آتا ہے اس میں دوسرا جو کولم ہے سکسن ادھیگم پرکریہ گتی ویڈیو کا سنچھت ایوان اسپشٹ بھی بھن کارے کرنے ہی تو انومانیت کالانسوں کی سنکھیا تتھا دیے جانے والے گرہ کارے اسائنمنٹ بھی لکھیں تو جیسے کی میں نے اس میں ہے کہ چھوٹی بڑی گیندوں کی سہتہ سے سور مندل کے گرہوں کو درسایا جائے گا تارچ ایوان گلوپ کی سہتہ سے کرم سے سورے ایوان پرتوی کی ستھی کو اسپشٹ کریں گے پائیں کولوں میں پارٹ کا نام ایوان ٹی ایل ایم جیسے ہمیں کس کی شیط کی جو پڑے گی گلوپ ڈارچ چھوٹی بڑی گین ہمیں انومانیت کالانس بھی لکھ دیے ہیں اس میں تین گھنٹا یا تین کالانس پھر جو گرہ کارے دینا ہمیں سور مندل کے گرہوں کے نام آکاس گنگا کسے کہتے ہیں وہ کوئی پر بیلٹ کیا ہے یہ ہم بچوں کو گرہ کارے دے سکتے ہیں اسی سبتہ میں جو ہے اب اسے کیونکہ تین کالانس کی آوستہ پڑے گی تو تین دن تک لگاتار مجھے چپٹر پڑھانا ہے اسی کے انوصار جبکہ دوسرا پیریڈ میرا ہو سکتا ہے وہ جیسے سیونت کلاس میں ہے ایک انیہ پیریڈ اسی دن سے انگلیس کا ہے انگلیس کا رینوو کا اس میں پہلے کولم تو ہمارا وہی لرننگ آؤٹکم کا ہے the child is able to infer the meaning of unfamiliar words while reading a text and guesses the meaning of the text تو یہ سارے جو لرننگ آؤٹکمز ہیں ہم یا تو اپنی دھانا کرسن بک سے دھانا کرسن کہہ رہا ہوں سکسل سنگرہ سے لے سکتے ہیں اس میں بھی لرننگ آؤٹکمز دیئے ہیں ہماری پرتیق ٹیکس بکس میں بھی لرننگ آؤٹکمز دیئے ہیں وہاں سے ہم لے سکتے ہیں پھر اس میں آجاتی ہے ہماری دوسرا teaching techniques کیا کیا ہمیں پرکیریا اپنا نہیں ہے کیا کیا کقسہ میں تو teacher will read aloud the chapter teacher will write the meaning of unfamiliar words at the blackboard کتنے پیریڈ کی آپ سکتا ہوگی four پیریڈ کی اور اس میں آجاتا ہے یہ گرہ کار ہے writing a paragraph on any act of bravery کیونکہ ہم سنجے the brave boy پڑھا رہے ہیں تو اس پہ کوئی بھی ایکٹ لکھوا سکتے ہیں اس میں بھی ہم ایدھر تی ایل ایم لید سکتے ہیں جنہی در چیپٹر کا نام آجائے گا لیسن سنجے the brave boy تی ایل ایم pictures from the book charts ایٹی سی تو اس طرح سے یہ ہماری کارہیوجنا تیار ہو جاتی ہے اب دیکھئے اسی طرح میں نے ایرٹھ کلاس میں بھی انگلز کا چیپٹر لیا ہے تو اس کی کارہیوجنا تیار کی ہے میرے دو پیریڈ مطلب تین پیریڈ ڈیلی انگلز کے ہوتے ہیں اور تین ہی پیریڈ سوسل اسٹیڈیوز کے ہوتے ہیں اسی کے انسار میں نے کارہیوجنا تیار کیا آپ بھی اپنے سبجیکٹ کے انسار کارہیوجنا بدل سکتے ہیں اب یہاں پہ انگلز کی جو ہے کارہیوجنا تیار کی ہیں اس میں چار پیریڈ کی آوستکتا ہے یہ learning outcome ہو گیا اوپر اور اس میں نیچے چیپٹر کا نام ہو گیا ادھر ٹی ایل ایم ہو گیا اور یہاں پہ آپ گرہ کارہ نیچے دے سکتے ہیں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ایک یہ کولم نیچے دیا رہتا ہے کریانون کے پسچار سکسکہ سویہ آقلن یہ سارے اس میں ہمارے ساری کارہوجنا میں دیا وایا کریانون کے پسچار سکسکہ سویہ آقلن تو یہ ہمیں کرنا ہے کہ جب یہ ہماری پوری پارٹھ ہوجنا بعد ہم سویہ آقلن میں اسے بھریں گے تو اسی طرح یہ میں نے انگلیس کی تیار کی ہے پھر بھوگول پرتوی اور ہمارا جیون سیونتھ کلاس میں پیڑڈ لینا ہے اسی سپتہ میں تو اس کی بھی ہم نے اس طرح سے تیار کی ہے آپ بھی دیکھ لیجے یہ لرننگ آؤٹ کمو یا چتر میں پرتوی کی پرمک آنترک پرتو کا نامانکن کر لیتے ہیں سیلو کے پرکار وہ ان کی وزیستان کو اسپشٹ کرتے ہیں ادھر تیچر کے دورہ کیا ایکٹیوٹی ہوں گی پرتوی گو گلو ایو پیاج میں سمانتا درسات ہوئے پرتوی کی آنترک پرتو کو پیاج کے چلکو کے ادھارن سے سمجھائیں گے دودھرا کوئلہ سنگمرمر چونہ پتھر سلیٹ آدھی کے ٹکڑوں کی مدد سے سیلو کے پرکار کی سمجھ کو وزید کریں گے اس میں تین کالانز کی انوانی تاوست سکتا ہے اور گرہ کار رہے ہو جگا دی گئی سالنی سے ویبین پرکار کے چٹانوں کو چھاٹ کر لکھ لانے کو کہیں گے یہ چٹانوں کو چھاٹ کر ہو جائے گا چٹو لکھا ہوا ہے سوری چٹانوں کو چھاٹ کر لکھ لانے کو کہیں گے اس طرح سے یہ ہماری کار رہی ہو ہی پھر 6 کلاس میں انگلس کا پی لینا تو اس طرح سے ہم جو چھے کے چھے کولم اپنے تیار کر لیتے ہیں بھر لیتے ہیں اور لاشٹ میں سکھ 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 کے ہست اکس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پورے پرشت کا فوٹو کھٹ کے یہ میرے دیکھیں چار لیسن کار رہی ہو جنہ یہ ہو گئی اور دو کار فائل ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں سیر کر دوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو جو موڈل کارے یوجنہ دکھائی گئے ہیں سیر کی ہیں وہ بھی میں اس ویڈیو میں سیر کر رہا ہوں آئیے اسے بھی دیکھ دیان پور وقت ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر آپ ٹیلی گرام گروپ سے جھوڑ سکتے ہیں اور ان جو فائل ہے جو یہ ہماری سکھ سکھ ڈائیری ہے اس کی پی ڈی آی فائل وہاں سے آپ مجھ سے پا سکتے مجھ پیڑنا کے انترگت ککسا وار نردارت ادھگرم سمپرابطی کے لقصے تک پہنچنے کے لئے یوزنہ بنانا تدار نورو ککسا سکھ کرنا پیڑنا تعلق میں لکھت نردارت ادھگرم سمپرابطی کے لئے یوزنہ بنانا اس کے انسار ککسا سکھ کرنا دیکھئے اس میں پہلے پسٹکوں میں لکھت نردارت ادھگرم سمپرابطی کے لئے یوزنہ بنانا اور ککسا سکھ کرنا مین ہمارے لرننگ آؤٹکم سی ہیں انہی کے ادھار پہ ہمیں سکھ سکھ یوزنہ تیار کرنی ہے ہم کوئی بھی پہلے لرننگ آؤٹکم چنیں گے اسی کے انسار ہمیں سکھ یوزنہ دو چینیت پاٹ کا نام دو باغ اور سکھ سکھ کارے کرنے اگر آپ ایک ہی ککسا میں پڑھا رہے ہیں ایک ہی جیسے پراتم ککسا میں ادھیا پک ایک ہی ککسا کو پڑھا تھا اس کے انسار اس میں یہ دکھا گیا ہے ایک موڈل سکھ یوزنہ تیار کر آگے دو ہی ککسا ایک ویسے دے رکھا ہے یہاں پہ لرننگ آؤٹ کم دے رکھا ہے کہ من میں آرہے ویچاروں کو اپنی بھاسا میں وقت کرنا پارٹ کا نام نیچے دے رکھا باغ اگر ہم چاہیں تو نیچے ٹی ایل ایم بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں پارٹ میں سکتانے کا افسر دیا جائے گا ایک انہیں درست جیسے میلا کچھت دکھا کر بچوں کے ان کے ان اُبھو جانا جائے گا چار گھنٹے کریانون کے پچاس سکھ 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 اکلان اب اس میں دکھا آیا کہ بچوں سے بات چیت کرنے سب بچے سکر روپ سے پرتی بھاگ کر سکیں آپ دیان پور وقت دیکھ سکتے ہیں ایسے یہ کقصہ 2 کی سکھ سکھ یو جنہ تیار کر دکھائی گئی ہے آپ اسے دیان پور وقت دیکھ سکتے ہیں اگر ان کے پی ڈی ایف چاہیے تو آپ میرے ٹیلی گرام گروپ سے جڑ کے گروپ میں پی ڈی ایف پر کر سکتے ہیں یہ کقصہ 3 کی آپ موڈل جو ہے سکھ سکھ رنگ ہو جنا ہے یہ کقصہ 4 کی ہندی بھی سے کی ہے لرننگ آؤٹ کب ہے اپنے انہوں ہو ہے ویچار کو لکھنا پارٹ کا نام اوڑم چار گھنٹے انمان گرہ کار کسی تیوہر کے بارے میں لکھنے کو کہا جائے گا لیکن وردنی سمبند تو پر ویسیز دھیان دیا جائے گا یہ کریان ان کے پسچاس سکسک کا سوی آقلن ہے ایسے بڑھ سکتے ہیں دیگئے کقسا پانچ کا ہے گھنٹ کا اور یہ کقسا چھے کا ہے ویجیان کا یہ کقسا چھے بھوگول کقسا سات انگلیس کقسا آٹھ گھنٹ یہ دھیان دینے یوگ یہ کچھ بات ہیں سکسان دیگم پکریا کا نردان سک سک سہم کر سک سک س س س س س س س س ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دنیواد ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو س س س لانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی جو سک سک ڈائیو ہے اسے ای پارس ڈائیو نی سمجھنے کی کوزی کریں نہ ہی پارس سالہ کا کنٹینٹ سک ڈائیو میں لکھیں کیونکہ سک سک ڈائیو ای اور ہی پارس ڈائیو ڈائیو ای ڈائیو ہی شیئر شیئر گھر